تکبر سے پرہیز سر کی حفاظت کا دوسرا انصر اور اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کا ایک اہم تقاضی یہ ہے کہ ہمارا سر اور ہمارا دماغ کبر و خدنمائی کے محلق جذوات و جراسیم سے پوری طرح پاک ہو کبریائی صرف اور صرف ذات خداوندی کو زب دیتی ہے قرآن کریم کھلے لفظوں میں اعلان کرتا ہے کہ اور اسی کے لئے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمت والا زمین پر اکڑ کر چلنا اور سر کو متقبرانا انداز میں ہلانا جلانا قرآن و حدیث کی روشنی میں سخت ناپس اندیدہ ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے اور مت چل زمین پر اکڑتا ہوا تو فال نہ ڈالے گا زمین کو اور نہ پہنچے گا پہالوں تک لمبا ہو کر اور فرمایا کہ مت چل زمین پر اتراتا بے شک اللہ کو نہیں بہتا کوئی اتراتا بڑائیاں کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ایزار جو ان میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا تو کوئی بھی ایسا شخص جنت میں نہ جا سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا زلت ان کو ہر طرف سے گہرے ہوگی ان کو جہنم کی قید خانے کی طرف لے جائے جائے گا جس کا نام بولس ہوگا ان پر آگوں کی آگ بلند ہوگی اور انہیں دوزخیوں کے زخموں کا نچول کھون پی وغیرہ پلائے جائے گا جس کا نام تینت الخبال ہوگا آدمی برابر اپنے نفس کو تکبر کی جانب کھیچتا رہتا ہے تاکہ اس کا نام سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے پس اسے بھی وہی عذاب ہوگا جو ان متکبرین کو ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے ایک درجہ انکساری کرے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے تاکہ اسے علیین میں عالی مقام تک پہنچا دیتا ہے اور جو اللہ پر ایک درجہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ گھٹاتا ہے حتیٰ کہ اسے جہنم کے سب سے نیچے درجہ پہنچا دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بڑھائی کی وجہ سے اپنے کپڑے کو ٹکھنے سے نیچے لٹکائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا اور فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور چال میں تکبر کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا حاصل یہ ہے کہ تکبر اور خود پسندی ایسی بدترین خسلت ہے جو انسان کو دنیا آخرت کہیں کا نہیں چھڑتی اور پھر اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا نعوذ باللہ نہایت بے حیائی اور دیدہ دلیری کی بات ہے اس لیے اپنے دماغ کو اس ناسور سے محفوظ رکھے بغیر اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہمیں ہر اعتوار سے توازو اور انکساری کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے توازو کے ذریعے انسان بلندی کے ناقابل تصور مقام تک پہنچ جاتا ہے اور تکبر کی وجہ سے اگرچہ خود کو کتنا ہی بڑا سمجھتا رہے مگر لوگوں کی نظر میں کتے اور خنجیر سے بھی بتر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس منحوظ برائی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی ذات سے کامل حیاء کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین